اس دل کے ساتھ چلتا ہے کاروان تیرا میری جہاں نظر پڑے وہیں پہ ہے نشاں تیرا میں ڈھونڈنے نکلوں تو کہیں نہیں تو ملے جگائیں بے شمار ہیں ہزار تیرے نام پہ مگر حیران ہوں مگر حیران ہوں میری ہر گہرائی سے واقف تو ہے جو میں نہ کہہ سکوں اسے راز پہ غالب تو ہے مجھ ہی کو توڑتا ہے خود سے ملانے کے لیے یہ بھی ایک ہن رہے تیرا عشق سکھانے کے لیے پاکستانی ڈراموں کی سکہ بند کامیابی کے لیے معصوم چہرہ خوبصورت ادائیں حسین مسکرات لا جواب ادکاری ہر آنکھ کو بھا جانے والی جو دیکھے دیکھتا ہی رہ جائے کام میں مہارت ایسی کہ لیجنڈ بھی پیچھے رہ جائیں وہ نام خوبصورت آنکھوں والی یمنہ زہدی کا ہے دل فریب ادائیں دل کو مو لینے والی یمنہ زہدی آخر کون ہے کہاں پیدا ہوئی وہاج علی اور سنہ وہاج سے کیا رشتہ ہے کس حد سے نے شوبز کا بڑا ستارہ بنا دیا نانی کے گھر سے پیار کیوں ہر ڈرامے کی بریک کے بعد بائیس گھنٹے کا امریکہ کا طویل سفر کیوں پاکستان کے لیجنڈری ادھاکاروں کے متعلق کیا خیالات خواتین و حضرات شادی کب اور کس سے کرنے کا ارادہ آج کی اس ویڈیو میں یمنہ زہدی کے ان رازوں سے پردہ ہٹائیں گے جو اس سے پہلے بہت کم لوگ ان کے متعلق جانتے ہیں یہ تمام تر ڈیٹیل آج کی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سب ہی سے ریکویسٹ ہے ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا خواتین و حضرات عزت شہرت دولت کون نہیں چاہتا لیکن یمنہ زہدی حادثاتی طور پر شہبز انڈسٹی میں قدم رکھتے ہیں ایک وقت میں یہ تینوں چیزوں کو حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی ادھاکارہ بن گئی پاکستانی ڈراموں میں لیجنڈری ادھاکارہوں جن میں خاص کر آئیزہ خان سجل علی سارا خان کی موجودگی میں اپنے آپ کو منفرد ادھاکارہ بنا دینا یمنہ زہدی کے لیے یہ کوئی آسان چیلنج نہیں تھا تیرے بین ڈرامے کی عظیم کامیابی نے یمنہ زہدی کو ان تمام لیجنڈری ادھاکارہوں میں بڑا کر دیا ہے یمنہ زہدی جیسے ڈراموں میں معصوم اور رومنٹک نظر آتی ہیں ویسے ہی گھر کی زندگی میں ایک شرارتی لڑکی ہے جو اپنے بہن بھائیوں سے شرارت میں پہلے نمبر پر آتی ہیں یمنہ زہدی فیملی میں تین بہن بھائیوں پر مشتمل ہے جبکہ والدہ کے پیار نے ان سب کو اکٹھا کر رکھا ہے یمنہ زہدی نے شو بیز میں قدم رکھنے سے پہلے امریکہ کے ایک ریڈیو میں نوکری بھی کی نوکری یمنہ زہدی کو پیسے کے لیے نہیں چاہیے تھی بلکہ اپنا ٹیلنٹ دنیا کو دکھانا تھا معصوم نظر آنے والی یمنہ زہدی مشکل کام یوں ہے کہ آپ کو ہائٹنگ کیجئے گا معصوم نظر آنے والی یمنہ زہدی مشکل کام یوگا اور ہائیکنگ پسندیدہ مشکلہ رکھتی ہیں امریکہ کی سٹیٹ آپ کو بتاتے چلیں ٹیکسز میں یمنہ زہدی کی زندگی کا بڑا وقت گزرا ہے جہاں وہ آج بسکون حاصل کرنے کے لیے کراچی سے بائیس گھنٹے کی طویل فلائٹ لے کر اکثر چلی جاتی ہیں یمنہ زہدی بیس جولائی انیس سو نوے کو لاہور میں پیدا ہوئیں عمر اس وقت ان کی بتیس سال کے لگ بگ ہے جبکہ پنجاب کے شہر عارف والا سے بھی ان کا تعلق بتایا جاتا ہے جبکہ بعض اطلاعات کے مطابق وہ تیس جولائی انیس سو انانوے کو عارف والا پاک پتن میں پیدا ہوئیں یمنہ زہدی کے مطالق بہت کم جانتے ہیں لوگ کہ وہ ڈائریکٹر ایکٹر آفان وحید سے مطارف شو بیز میں ہوئیں کوئی نہیں جانتا تھا پاکستانی ڈراما تھکن میں سائیڈ رول کرنے والی لیجنڈری چند سالوں میں انڈرسٹی پر راج کرنے جاری ہے یمنہ زہدی ڈراموں میں بہت بڑا اطماعات دکھائی دیتی ہیں جبکہ اصل لائف میں ان کے بھائن بھائی انہیں ایک شرارتی لڑکی کے طور پر جانتے ہیں اور کہتے ہیں وہ بہت کم اطماعات والی لڑکی ہے لوگوں کی مدد کرنا یمنہ زہدی کا پسندیدہ ترین مشکلہ بھی ہے یمنہ زہدی شادی کے مطالق بتاتی ہیں مجھے اداکاری کرتے ہوئے آٹھ دس سال ہو گئے ہیں ان دس سالوں میں میرا کوئی برا تجربہ نہیں وہ اللہ تعالی کا شکر گزار کرنے والی اداکارہ ہیں جن کی زبان پر ہر وقت اللہ کا شکر ہوتا ہے ہوم ایکنومیکس میں ڈگری رکھنے والی یمنہ زہدی کا کہنا ہے جب شادی کروں گی تو شہر کو مکمل ٹائم دینا چاہتی ہوں تاکہ شہر کو میری اداکاری یا ٹائم نہ دینے کی شکایت نہ ہو اور اللہ تعالی نے میری شادی کا جو وقت مقرر کیا ہوگا اسی ٹائم پر ہو جائے گی مجھے ڈس رسپیکٹ کر کے تم اندر نہیں جا سکتی ریلی ڈس رسپیکٹ تمہیں تب کروں جب میں تمہاری کوئی رسپیکٹ کروں حضرات یمنہ زہدی نے ساری زندگی کسی انسان سے کوئی توقع نہیں رکھی صرف اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ رکھا ہے یمنہ زہدی میک اپ پر ٹائم ضائع نہیں کرتی بلکہ صرف پندرہ منٹ میں کہتی ہیں تیار ہو جاتی ہوں یمنہ زہدی کے یادگار لمات کی بات کی جائے تو ایک بار انہیں سکول بسکول میں ہی چھوڑ کر چلی گئی جب ان کے بابا ان کو لینے آئے تو ان کے ہاتھ میں بہت ساری چوکلٹس تھی یمنہ زہدی دوستوں کے لئے پہائف خریدنے کے لئے کنجوسی نہیں کرتی مہنگے گفت دینا انہیں ہر وقت پسند ہے آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ ان کو لڑکوں میں تین چیزیں کون سی امپریس کر دیتی ہیں ایک آنکھیں نمبر دو ناخون آواز اور جوتے یمنہ زہدی کو امپریس کرنے میں کافی ہیں یمنہ زہدی خواتین کو کہتی ہیں کہ فٹ کپڑوں سے نفرت ہے جو خواتین فٹ کپڑے پہنتی ہیں یمنہ زہدی کے مطابق اکرہ عزیز جلبلی ہیں مہرہ خان لائٹ آف آنر اور سارا خان خوبصورت مسکراہت سبا کمر ویری ٹیلنٹڈ ہیں یمنہ زہدی اور وہاج علی کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو بتا دیں تیرے بین ڈراما سائن کرنے سے پہلے یمنہ زہدی نے وہاج علی کو فورس کیا تھا کہ یہ ڈراما وہ ضرور کریں وہاج اور یمنہ زہدی کی مثالی دوستی ہے وہاج علی کے مطابق آج جو کچھ ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد یمنہ زہدی کا بڑا حصہ ہے یمنہ زہدی وہاج علی کی بیوی سنہ وہاج اور بیٹی سے اچھے تعلقات رکھتی ہیں یمنہ زہدی تین مرتبہ بڑے ایوارڈ بھی اپنے نام کر چکی ہیں پہلا ایوارڈ آپ کو بتاتے چلیں ہم ٹی وی سے انہیں بہترین ادھکارہ کا ملا جبکہ دوہزار انیس اور دوہزار بیس میں لکس کے ایوارڈ بھی جیتنے میں کامیاب رہیں بہترین ڈراموں میں یہ رہا دل پکارے ڈر سے جاتی ہوں دل کیا کرے رازِ الفد اشکلا سنفِ آہن تیرے بن اور پریزار ڈرامے شامل ہیں خواتینوں حضرات آپ یمنہ زہدی کے کیوں فین ہیں کیوں مدان ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں یمنہ زہدی کو شادی کب اور کس سے کرنی چاہیے آج کی ویڈیو کے کومنٹس باکس میں آپ کے قیمتی کومنٹس کا ہمیں انتظار رہے گا ضرور اگاہ کیجئے گا اس دل کے ساتھ چلتا ہے کاروان تیرا میری جہاں نظر پڑے وہیں پہ ہے نشاں تیرا میں ڈھونڈنے نکلوں تو کہیں نہیں تو ملے جگائیں بے شمار ہیں ہزار تیرے نام اور ڈھونک گا کروش پہ یہ اس س quہ چانہ ہ ن